بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ولید رضا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل علیف کچن میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے پہریت سے ہوں گے تو آج ہم علیف کچن میں کیا بنانے جا رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے بات میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل علیف کچن میں سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ میری جتنی بھی لیٹس ریسپیز ہیں وہ جلد سے جلد آپ کو مل سکے تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی جانے اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم علیف کچن میں کیا بنانے جا رہے ہیں گریل فش کے لیے یہاں پہ میں نے لیے ہے فش یہ میں نے لیے ہے بوشکا اور یہ لیا ہے میں نے چڑا فش تو پانچ سو گرام ویٹ اس کا ہے اور پانچ سو گرام ویٹ ہی اس کا ہے تو یہ ٹوٹل ہو گئی ایک کلو فش تو یہاں پہ ایک کپ لیا میں نے کان فلور دو ٹی سپون کٹی لار میرچ اور ایک ٹی سپون لار میرچ کا پاوڈر نمک حسبے ضرورت دھنیا پاوڈر ٹو ٹی سپون یہ زیرہ ہے ٹو ٹی سپون اور ایک ٹی سپون اس میں میں نے ڈالی ہے اجوائن اور اس کو اس طرح میں نے کوٹ لیا اور پانی جائے گا حسبے ضرورت اور ہاف ٹی سپون یلو فوڈ کلر تو یہاں پہ میں نے ایک برطل لیا اس میں ڈال دیا کان فلور نمک دھنیا پاوڈر کٹی ہوئی لار میرچ اور لار میرچ کا پاوڈر کٹا ہوا زیرہ اور اجوائن اور یہ فوڈ کلر تو یہاں پہ اس کو پانی ڈال کر میں اس کا پیسٹ بنا لوں گا اور اس کی کتنی کنسسٹینسی رکھنی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نے اس میں شامل کر دیا ایک کپ پانی اور اس کو اس طرح اس کا پیسٹ بنا لیا ایک کپ پانی اس میں کافی ہے اسے زیادہ نہیں ڈالیے گا اور اس کو میں میرینیٹ کر کے جو ہے وہ فریج میں رکھ دوں گا دو سے تین گھنٹے کے لیے ہاتھ میرے جو ہے وہ دلے ہوئے ہیں آپ بھی جب بھی کھانے کا کام کریں کھانا بنانا شروع کریں تو اپنے ہاتھ سابون سے اچھی طرح سے دھو لیجئے گا تو یہاں پہ میں نے اس کا بیٹر بنا لیا آپ میں اس میں شامل کر دوں گا فیش اور اس کو اچھی طرح سے اس میں میں میرینیٹ کر دوں گا اس ٹیج پہ آپ اس میں جو ہے وہ نمک اور میرچ کی کونٹیٹی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں میرچ کی کونٹیٹی جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں تو اس میں ایک کپ پانی جو ہے وہ زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے اس میں تین ٹیبل سپون بھر کے جو ہے وہ کان فلور اور ایڈ کر دیا آپ اس میں جو ہے ہاف کپ پانی شامل کریے گا تو یہ میں اس کو فش جو ہے وہ میرینیٹ ہو گئی ہے اب میں اس کو رکھ دوں گا فریزر میں تو پھر ملتے ہیں آپ سے دو سے تین گھنٹے کے بعد یہاں پہ فش گریل کرنے کے لیے میں نے انگیٹھی میں کوئلے دہکا لیے ہیں اور میرے پاس جو وہ گریلر نہیں تھا تو میں نے یہ دو سیخیں سائٹ پر رکھی ہیں اور اس کے اوپر یہ سیخوں کے اوپر آئل لگا دیا اب میں کیا کروں گا یہ میرے پاس فش ہے اس کے اوپر اور اس کو بھی میں اس کے اوپر رکھ دوں گا تو اب یہ دو ہے ان کو میں اچھی طرح سے پہلے ایک سائٹ سے کوئلنر کے اوپر پکا لوں گا تو جب اس کی سائٹ چینج کرنے لگوں گا تو پھر میں آپ کو آپ کو پھر دکھا دوں گا کہ سائٹ کس طرح سے چینج کرنی ہے کیونکہ اس کی سائٹ چینج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ جو ہے اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو پھر ملتے ہیں آپ سے بعد میں اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ چھت پہ اس کو بنا رہے ہیں کیونکہ نیچے جو ہے وہ پھر کافی دھوان ہو جاتا ہے تو یہ میں اس کو چھت پہ جو ہے وہ گریل کر رہا ہوں تو پھر ملتا ہوں آپ سے جب اس کی سائیڈ ہم لوگ چینج کرنے لگے گے یہاں پہ فش کو گریل ہوتے جو ہے وہ پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں اس کی دوسری سائیڈ پہ ہلکا سا اس کو آئل سے برش کر لوں گا اور پھر ان کی جو ہے وہ سائیڈ چینج کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ کس طرح کا کلر آیا ہے اور پھر شماری کس طرح سے گریل ہو رہی ہے تو یہ میں نے لگا لیا تھوڑا سا آئل تو اب میں اس کو یہاں پہ پکلوں گا یہاں پہ میں نے اس وجہ سے اس کے اوپر کر رہا ہوں گریلر کے بغیر کہ ہر کسی کے پاس جو ہے وہ گریلر نہیں ہوتا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کا تو اس لیے اگر آپ کے پاس بھی آپ بھی فش گریل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ گریلر نہیں ہے آپ اس طرح سیکھوں کی مدد سے آپ اس کو جو ہے وہ فرائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو میں مزید دوسری سائیڈ پہ بھی جو ہے وہ گریل کرتا ہوں اور پھر ملتا ہوں آپ سے بعد میں یہاں پہ فش ہماری جو ہے وہ دونوں سائیڈوں سے گریل ہو چکی ہے اور خوبصورت سا کلر آ گیا ہے تو اب میں اس کو اتار لیتا ہوں تو اس کو جو ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اتاریے گا ورنہ یہ جو ہے یہ چپک جاتی ہے ساتھ تو یہ بھی جو ہے اس کا بھی کلر خوبصورت آ چکا ہے اور یہ میں نے اس کو اتار لیا اب چلتے ہیں نیچے کچن میں اور باقی کا گاہم وہاں پہ جا کے کرتے ہیں